موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ملتان کا جہاں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشہ کے پیش نظر کرنٹینہ قائم کرنے کا کام تیزی سے جاری مزید تفصیلات جانیں گے اشیق یاسین کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر ملتان میں کرنٹینہ قائم کرنے کا کام جاری ٹیپٹی کمیشنر رامر کھٹک کی ہدایت پر کرتینہ ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہوسپیٹل شیر شاکی نئی بیلڈنگ میں قائم کیا جا رہا ہے دلائی انتظامیہ سی آئیو ہیلتھ ایکسین بیلڈنگ اور ایم ڈی ویسٹ منجمنٹ کمپنی انتظامات کے لیے متحرک کر دیے گئے اے ڈی سی ریوینیو محمد طیب خان کا ڈی ایچ کیو ہوسپیٹل کا دورہ اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا سی آئیو ہیلتھ ڈاکٹر منور آباس نے کہا کہ ایک سو بیٹ پر مشتمل انسلیشن سینٹر تیار کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر منور آباس نے یہ بھی کہا کہ ہر بیٹ سنگل انسلیشن روم پر مشتمل ہوگا پیسٹ منجمنٹ کمپنی اتوار کی چھٹی کے باوجود ڈی ایچ کیو کی صفائی میں مصروف ہیں بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ پانی بجلی کی سپلائی کے بعد رومز محکمہ صحت کی حوالے کر دیا گیا رومز گیلڈی اور بات رومز کی تلائی صفائی جاری کر دی گئی کیمبرامین نیر حسن کے ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے ویارڈی سے جہاں تحریک حیال الفلاہ پاکستان کے مرکزی چیرمین اتر احمد قریشی اور چیرمین جنوبی پنجاب محمد شاید آشمی ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک حیال الفلاہ ایک سیاسی سماجی تنظیم ہے جس کا مقصد نظریاتی بنیادوں پر عظیم پاکستان بنانا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاڈی پریس کلب میں تحریک حیال الفلاہ پاکستان کے مرکزی چیرمین اتر احمد قریشی اور چیرمین جنوبی پنجاب محمد شاہد آشمی ایڈوکیٹ ویہاڈی پریس کلب ویہاڈی میں اہم پریس کانفرنس کی ان کا کہنا ہے کہ تحریک حیال الفلاہ ایک سیاسی اور سماجی تنظیم ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر عظیم پاکستان بنانا ہے کیونکہ اس دنیا میں مقابلے کی دوڑ میں وہی جیتے گا جس کا نظریہ ہوگا آج قوم روزی روٹی کی فکر میں ہے رات کو سویا نہیں سکتی مگر عدالتی نظام میں بھی سلاح کی فوری ضرورت ہے اور فواج پاکستان کا وقار بھی بلند کروانا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ بشیر چودری این این نیوز ویہاڑی رکھ کریں گے لودرا کا جہاں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پیو سید قرار حسین نے بنیادی مرکز صحت چک نمبر بارہ ایم پی آر میں کھلی کچھری میں شہریوں کے مسائل سنے ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان ڈیپٹی کمیشنر لودرا عمران قریشی اور ڈی پیو سید قرار حسین نے بیسک ہیلت یونٹ چک نمبر بارہ ایم پی آر میں کھلی کچھری لگائی انہوں نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے اے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور چیف سیکرٹری پنجاب آزم سلیمان خان کی ہدایات پر کھلی کچھریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کھلی کچھریوں سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں ڈیپیو سید قرار حسین نے کہا کہ آئی جی پولیس پنجاب شعب دستگیر خان کی دلی خواہش ہے کہ پنجاب کے مظلوم لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ تھانہ کلچر تبدیل کر دیا گیا ہے اور جو شخص بھی تھانوں میں آتا ہے اس کی شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے اور ہر تھانے کا ایسے چو سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جاتے ہیں ڈیپیو سید قرار حسین نے کہا کہ میرے دفتر کے دروازے ہر مظلوم شخص کے لیے کھلے ہیں کوئی بھی مظلوم شخص کسی بھی وقت مجھ سے آسانی سے مل سکتا ہے دوسری طرف عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ڈیپیو سید قرار حسین کی اعلیٰ کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ دونوں آفیسر ملنسار ہیں اور جب بھی ہم ان کے دفاتر میں جاتے ہیں تو ہمارے مسائل فوری طور پر حال ہوتے ہیں عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودھران خبر شامل کریں گے کوٹ ادوسے جہاں محکمہ وائیڈ لائف کا کامجاب آپریشن جانوروں کا شکار نہیں ان سے پیار بھی جانور زندہ جنگل میں چھوڑ دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ دو محکمہ وائیڈ لائف کا کامیاب آپریشن جانوروں کا شکار نہیں ان سے پیار کرنا ہے دریائے سیند ہیڈ تونسہ بیراج کے مقام پر وائیڈ لائف نے کامیاب آپریشن کیا ہے جنگلی جانور زندہ جنگل میں چھوڑ دیا گیا دریائے کنارے گھومنے والا جنگلی سور کو پکڑ کر تشاری والا جنگل ہیڈ تونسہ بیراج کے مقام پر جنگل میں چھوڑ دیا گیا جنگلی جانور کا غیر قنونی شکار جنگلی حیات میں فقدان کا سبب بن رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زمت این ای نیوز کوٹ دو رکھ کریں گے کہروڑ پکا کا جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر ملک احمد فراز آوان کی حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی میٹنگ تعلیمی داروں کے سربراہان سمیت شوروم سوٹل اور شادی حالز کے مالکان نے بھی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بالکل اسسسٹنٹ کمیشنر ملک احمد فراز آوان کی حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں سکول کالج مدارے سمیت تمام تعلیمی داروں کے سربراہان شورومز ہورٹل اور شادی حالز کے مالکان محکمہ پولیس سیعت تعلیم سمیت تمام سرکاری داروں کے افسران میٹنگ میں شریک ہوئے جس میں جو ہے پنجاب حکومت کی ہدایت پر ہنگامی میٹنگ کا طلب کرنے کا مقصد جو ہے کرونا وائرس سے بچاؤ ہے پنجاب حکومت کے احکامات پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا تین ہفتے تک دینی مدارے سمیت تمام تعلیمی دارے باندھ رہیں گے کسی بھی اجتماعی سرگرمی پر مکمل پابندی ہے عوام و ناس کو بھی ذیمہ داری کا مزہرہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تمام شعبہ زلگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرونا معاملے کو سجیدگی سے لینا چاہیے پنجاب حکومت کے احکامات کی خلاف وردی کرنے کی ہرکیز اجازت نہیں ہے جو بھی خلاف وردی میں پایا گیا اس کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی عمل میں جو ہے لائے جائے گی کمیشنر بھالپورڈویزن آسف قبال چوتری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں حکومتی ادایت پر عمل درامت نہ کرنے والے اداروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسعود صابر جی بھالپورڈ کمیشنر بھالپورڈویزن آسف قبال چوتری نے کہا کہ حکومتی ہدایت پر عمل درامت نہ کرنے والے نیجی تعلیمی اداروں دویشن سینٹرز اکیڈمیز کو سربہ مہر اور جرمانے آئید کیے جائیں حکومت نے تمام تر اقدامات عوامی مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھائے ہیں عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرونا سے متعلق افواہوں سے گریز کریں کرونا سے متعلقہ تمام معلومات ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی سے حاصل کریں شہری عوامی اجتماعات میں شرکت کرنے سے گریز کریں عوام خوفزتہ نہ ہو صرف حکومت کی جانب سے جاری احتیاطی تدبیر پر عمل پیراہ ہوں شیڑیا گھر سٹیڈیم اور تمام تفریحی مقامات کو اگلے پندرہ دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ رانام سو سابر اینا نیوز بحاول پر خبر شامل کریں گے کیرور پکہ سے جہاں نواہی علاقہ پل چور واہ میں تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سیکلوں میں تصادم دونوں سوار شدید زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں کاشف جاوید چوہان کیرور پکہ کے نواہی علاقہ پل چور واہ میں تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سیکلوں میں شدید تصادم تصادم کے نتیجے میں دونوں موٹر سیکل سوار شرید زخمی ایک کا بازوٹ ٹوٹ گیا اہلِ علاقہ نے وان وان ٹو ٹو کو کال کر دی وان وان ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ریسکیو کر کے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ ساشف جاویز چوہان بیارو چیز اے این این نیوز کیروڈ پکا کیروڈ پکا سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے چھاہاں ریسکیو سینٹر میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے ریسکیو اہلکاروں اور والینٹریز کو ٹریننگ دی گئی مزید تفصیلات چانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں جی بلکلہ ریسکیو سینٹر کے ہر پکا میں ناگہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے ٹریننگ کیمپ کا انقاد کیا گیا ٹریننگ میں میڈیکل فلڈ ریلیف فائر کیمپ اور لانچنگ کیمپ لگائے گئے کیمپ میں ریسکیو اہلکاروں اور ریسکیو والینٹر کو ٹریننگ دی گئی اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے عملی طور پر مشکیں بھی کی گئی ہیں اہلکاروں نے آگ لگنے کی صورت میں فوری کنٹرول کرنے کا بھی عملی مزہرہ کیا ریسکیو سینٹر انچارج احمد شیر کا کہنا تھا کہ کیمپ کا مقصد ریسکیو ٹیم کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنا ہے شہر اور دیہاتی علاقوں میں ریسکیو والینٹر کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ریلیف کیمپ میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے لگائے گیا ہے کیمپ میں والینٹر کو ابتدائی ٹی بی امتحاد کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے ریسکیو اہلکار کسی بھی آج سے جاسان ہے کہ صورتحال میں اور وقت تیار ہے دسٹک ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر فیض ماجر کی ہدایت پر ہفتے میں ایک بار ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے کیمپ کے اقتطام میں کرانا ویرس سے بچنے کے لیے دعا بھی کرائی گئی خبر شامل کریں گے ملتان سے جان ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی دیعت پر کران فرشوں کے خلاف کریک ٹاؤن ایم ڈی اے چوک پر مہنگے داموں اشیاں بیٹنے پر ایک شخص گرفتار ایم ڈی اے چوک پر مہنگے داموں پر اشیاں بیٹنے پر محمد عثمان کو گرفتار کر لیا گیا گران فرش محمد عثمان کو پانچ یوم کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا کائر وائز سپیشل پرائز مجسٹر نمان عابد نے کی کیمرامین فہیم افتاب کے ساتھ اشیق یاسین ای این این نیوز ملتان خبرنگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصفل اہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے پان آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان محمد عمران جعفر